لوگ جو پوچھ رہے ہیں کہ مسلمان کے پاس کیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں تو میرے کاغذ دیکھنا چاہتا ہے ارے آٹھ سو برس تک میں نے اس ملک پہ حکمرانی اور جامعہ دیتی ہے یہ ملک میرا خواہ میرا ہے میرا ہے اس ملک کے چپے چپے پر میرے عظمت کے نشانیاں موجود ہیں میرے آبا وزداد نے اس ملک کا چار منار دیا مکہ مسجد دیا جامعہ مسجد دیا خطب منار دیا ارے ہندوستان کا وزیر آزم جس لال خلے پر کھنڈا کراتا ہے وہ بھی میرے آبا وزداد نے دیا ہے اگر کوئی کاغذ منگ رہا ہے تو کاغذ منگنے والے احمد تو کاغذ کیا منگ رہا ہے دیکھ لے وہ چار منار کھڑا ہے وہ سب سے باپ سے نہیں ہے کہ میرے باپ نے نے بنایا تیرے باپ نے نہیں بنایا مجھ سے ثبوت و آنگرے والے دیکھ لے تاج مہل آج بھی کھڑا ہے میرے آبا وزداد نے بنایا دیکھنے والوں دیکھ لوں خود و منار کی بلندی چیز کر کہہ رہی ہے کہ یہ ملک میرا خام میرا ہے میرا ہے جس پرکار سے اکبرودی نوویسی جو اسعودی نوویسی یہ جو نیو جنہ ہے انڈیا کے جنہ بننے کی کامپیٹیشن میں ہے ان کے بھائی کا ان کا وقت تب یہ کیا تھا مسلمانوں کے پاس کیا ہے یہ سوال پوچھا جاتا ہے ارے آٹھ سو ورشوں تک ہم نے اس ملک پر حکمرانی اور جانبازی کی ہے حکمرانی کی ہے اور جانبازی کی ہے اس ملک کے چپے چپے پر میرے عدمت کے نشانیاں موجود ہیں میرے آبا اور جات نے اس ملک کو چار منار دیا ہے میرے جات نے اس ملک کو مکہ مسجد دیا ہے میرے جات نے اس ملک کو جامہ مسجد دیا ہے کتب منار دیا ہے ارے ہندوستان کا وجیر عالم جس لال کیرے پر جھنڈا فہراتا ہے وہ ابھی میرے آبا نے دیا ہے یہ سب میرے بابا اور دادا نے بنایا تیرے باپ نے کیا بنایا ہے لال خلے کی و مضبوط فصیل کہہ رہی ہے کہ یہ ملک میرا تھا میرا ہے میرا رہے گا بہرحال میرے بھائی خدا رہا خدا رہا منظم رہو متحد رہو وقت کی نگاکت کو سمجھو یہ ملک کسی کی باب کی جاگیر نہیں نہ میری جاگیر ہے نہ موڈی کی جاگیر ہے اس ملک پہ اکبر الدین و ایسی کا جتنا حق ہے اتنا ہی حق نرنگر موڈی کا ہے اس ملک پہ سر پہ ٹوپی پہنے والے کا جتنا حق ہے اتنا ہی حق ماتھے پہ ٹلک لگانے والے کا ہے جتنا چہرے پہ داڑی پالنے والے کا ہے اتنا ہی یہ ملک سر پہ پگڑی پہنے والے سکھ یہ ملک ہم سب کا ہے یہ ملک ہم سب کا ہے اور اس ملک اور اس ملک کے دستور اور اس ملک کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہیں یہ جماع مسجد آپ کے دادا نے بنایا آپ کے آبا نے آپ کی جات نے بنایا یہ مسجد دوسری مسجد کی بات ہوتی ہے مکہ مسجد یہ آپ کے آبا نے بنایا یہ لال قلعہ آپ کے آبا نے بنایا اور ہمارے باپ نے کیا بنایا یہ ہمارا کون ہے یہ آپ کس سے سوال پوچھ رہے ہیں میں بتاتا ہوں ہمارے دادا نے ہمارے پردادا نے کیا کیا ہمارے دادا نے ہمارے پردادا نے اس دیش کو شہشنو بنایا ہمارے دادا نے ہمارے پردادا نے اس دیش کو ورات بنایا شمتاوان بنایا گریم آوان بنایا دھرم نرپیکش بنایا اور آپ اس پرکار کی بھاشا کا پریوک کر رہے ہیں کہ کیا بول رہے ہیں کہ آپ بول رہے ہیں کہ ہم نے حکمرانی کی اور جاوازی کی یہ جو انویڈرز آئے تھے جس پرکار سے وہ یہاں روند کے چلے جا رہے تھے وہ جاوازی تھی موسیقی